کسی ڈھابے یا ریسٹورنٹ میں آپ نے دال پالک کی ریسپی ضرور ٹرائے کی ہوگی جس میں لسون کا فلیور بہت ہی جیدہ انینسو کے آتا ہے یہ ریسپی بہت فیمس ہے اور بہت لوگوں کو اچھی لگتی ہے اسے آپ گھر پہ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم انگرم سے یہ تیار ہو جاتی ہے تو اس ریسپی کو پورا ضرور دیکھئے اور پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بولیے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم پلین دال بنائیں گے جس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک کپ دور کی دال لی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اٹ کیا ہے میں نے ایک چوتھائی کپ مونکی دال یہ دولی ہوئی مونکی دال ہے بینہ چھلکے والی اسے دال میں تھوڑا سا گاڑھا پنا جائے گا اگر آپ چاہیں تو صرف دور کی دال سے بھی اس دال کو بنا سکتے ہیں دال کو دو سے تین مار اچھی طرح پانی سے واش کرنے کے بعد اسے پریشر کوکر میں اٹ کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس میں سارے تین کپ کے لپک ہم پانی اٹ کر دیں گے تو جتنا ہم دور دال رہنے ہیں اس کا تین گنا پانی ڈالا ہے میں نے اور یہاں پہ میں نے مونکی دال بھی اٹ کیا ہے تو اس کے لئے آدھا کپ پانی اٹ کیا ہے اگر آپ صرف دور دال سے بنا رہیں تو صرف تین کپ پانی اٹ کیجئے اب یہاں پہ ڈالیں گے ہم آدھا چمچ نمک اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک چوتھائی چھوٹی چمچ ہلدی بارڈر بھی اٹ کر دیں گے تو اب ہم اسے پریشر کوک کریں گے میڈیوم فلم پہ دو ویسل آنے تک تو گیاس کا فلم یہاں پہ میڈیوم کر دیا ہے میں نے اور بس دو ویسل میں یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا تو یہ لگا پہلا سیٹی اور یہ آخری تو اب گیاس کا فلم آف کر دیتے ہیں اور اس کا پریشر نکلنے تک کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ پریشر نکل چکا ہے اور دال کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنا کھاڑا ہے تو اب ہم اس کے لئے ترکہ بنائیں گے اس کے لئے ایک کرائی گرم کیا ہے میں نے اس میں اٹ کیا ہے ایک چمچ تیل تیل ہمارا جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹی چمچ زیرہ آدھا چھوٹی چمچ رائی کا دانہ دونوں کو اچھی طرح سے بھون لیچے دونوں مسالے تیل میں چٹک جائے بس اتنا ہی بھوننا ہے تو یہاں پہ مکس کر لیا میں نے تو جیسے ہی دونوں مسالے بھون جائیں گے ہم اس میں اٹ کریں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچ تو اس کی کوئنٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ رکھئے سپیشلی ڈھابے پہ جو کھانا بنتا اس میں ہری مرچ کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اب ڈالیں گے اس میں باریک کٹا ہوا ادھرک لگ بھگ آدھا چھوٹی چمچ اور مکس کر لیتا ہے اس کے بعد اس میں اٹ کریں گے ہم باریک کٹا ہوا لسون ایک ٹیبل سپون کے بڑاور اٹ کیجئے اس کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رہے گی اس ریسپی میں کیونکہ اس میں فلیور لسون کا بہت ہی زیادہ اوپر کے آنا چاہیے جیسے ہی لسون اور ادھرک اچھی طرح سے بھون جائے ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو فائنلی چاپ کر کے اور اسے کچھ سیکنٹس کے لیے بھونتے ہیں بہت زیادہ اسے ہمیں بڑھون نہیں کرنا ہے ہلکا سے یہ پینک ہو جائے گا بس اتنا ہی تو لگ بھگ آدھے مرٹ کے لیے سے بھونیے تو یہاں پہ مکس کر لیا ہے میں نے اور سارے مسائلے کو ہم لگ بھگ لو ٹو میڈیم فلم پہ ہی بھونیں گے تو یہاں پہ پیاس اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ایک بڑے سائز کے ٹیماتر کو فائنلی چاپ کر کے ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ٹاماتر کو بھی ہمیں پوری طرح سے میشینی کرنا ہے ہلکا سے اس میں کرنچی نیس رہنا چاہیے بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے دال میں تو یہاں پہ مکس کر لیا اچھی طرح سے تو لگ بھگ ایک منٹ تک کیلئے سے ہم پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں باریک کٹ ہو پالک کا پتہ لیا ہے میں نے آدھا بندل ہے بلکل فائنلی چاپ کر کے ایٹ کیجئے جتنا باریک آپ کٹیں گے دال کا ٹیکچر اتنا ہی اچھا آئے گا اب اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مسالے کے ساتھ اور یہاں پہ آپ پالک کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فائنلی چاپ کیا ہے میں نے اب اس میں ڈالیں گے سارے مسالے تو سب سے پہلے سوات کے نسر نمک ایٹ کیا ہے میں نے اس کے ساتھ ہی بلکل تھوڑا سا ہلدی پورڈر ڈالیں ایک چوتھائی چھوٹی چمچ سے بھی کم اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اٹ کیا ہے میں نے ایک چوتھائی چھوٹی چمچ لال مریچ پورڈر کیونکہ ہری مریچ کی کوئنٹی ٹی پیس میں اس کے لیے اس کے بعد اس میں جائے گا آدھا چھوٹی چمچ دھنیا پورڈر اور یہاں پہ اٹ کریں گے ہم آدھا چھوٹی چمچ کی لبک گرم مسالہ پورڈر سارے مسالے ایک ساتھ ہی یہاں پہ اٹ کر دیں گے سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ گیاس کا فلم لو کر دینا ہے ہمیں تاکہ سوکھے مسالے جلے نا اور پانی رالی کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ پالک میں کافی مویشن ہے ٹماتر بھی مویشن ریلیس کر رہا ہے تو مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں گے لگ بک آدھے منٹ کے لیے سے بھون لیا ہے میں نے اب کور کر دیتے ہیں لگ بک دو منٹ کے لیے لو فلم پہ تاکہ پالک پوری طرح سے پک جائے یہ دیکھیں دوب نے ٹھو گیا ہے تو پالک اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے مسالے بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے سائٹ سے آئل کو سیپریٹ کر دیا ہے اس اسٹیج پہ ہم اس میں دال اٹ کریں گے جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا تو یہاں پہ دو کپ دال اٹ کر رہی ہوں میں اور دال کا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گاڑا ہے یہ دال تھوڑی سی تھک ہی بنے گی لیکن اگر آپ کو پتلی دال کھانی ہے تو اس اسٹیج پہ آپ اس میں آدھا کپ گھرم پانی اٹ کر دیجئے سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں اٹ کریں گے باریک کٹی ہوئی دھنیا کی پتی لگ بگ دو ٹیبل سپون کے بڑابر ہے سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور یہاں پہ ہم مکس کرنے کے بعد اسے کور کریں گے لگ بگ دو امنٹ کے لئے تاکہ سب کچھ اچھی طرح سے ایس ایمل ہو جائے ساری فلیور آپس میں مل جائے تو یہاں پہ اسے کور کر دیا ہے تو امنٹ کے بعد ہم اس کا کور ہٹا کے چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال ہماری بلکل تیارے سرف کرنے کے لیے تو یہاں پہ اسے سرف کر لیتے ہیں اور اس سمائے آپ دال کا ٹیکچر دیکھیں کافی کارا سموتھ بنا ہے تو دال کو سرف کرنے کے بعد آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک سپیشل ترکہ ہم بنائیں گے جو کہ اس کی فلیور کو کافی بڑھا دیتا ہے اور لوک وائز بھی یہ بہت ہی سندر لگتا ہے تو سمپل سا ترکہ ہے تو اس کے لئے ایک ترکہ پین گرم کیا ہے میں نے اس میں ایٹ کریں گے ایک چمز دیسی گھی یہ ہمارا جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس میں پاس سے چھے کلی لسون کو باری کٹ کے سلائسز میں کٹ کر کے ایٹ کیجئے اور اسے بھول لیں گے بھول لیں گے اور جیسے ہی لسون بھون جائے تو ہم گیاس کا فلیم آف کر کے اس میں ایٹ کریں گے ایک چھٹکی کشمیری لال مرس پاڈر اس سے ترکے کا کلر بہت اچھا تھا مکس کر لیتے ہیں اور اسے فٹا فٹ ہم دال کے اوپر ڈال دیں گے بہت زیادہ اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے دال کو پہلے سے سرف کر کے رکھا تھا اور اس کے اوپر یہ ترکہ ڈال دیتے ہیں تو لک وائز بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی کافی بڑھ جاتا ہے تو اس ریسیپی کو بلکل اسی طرح سے ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے ریسیپی کا انگیرنس لسٹ آپ کو ڈسکرپسن وکس میں مل جائے گا وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تب تک کے لیے تب تک کے لیے